بسلام علیہ وآلہ وسلم ناظرین اس وآلی جاپٹر پرگرام آپ کی آواز میں خوش رامدید کیا پی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل کرم سے ساتھ خیری ازتے ہوں گے آپ کو بتا ہے ہر ہفتے آپ کی آواز لے کر آتے ہیں اور آپ کی آواز سنتے ہیں جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں شاہے وہ پولیٹیکل ہی ہوں ہو شاہے انٹرنیشنل ہوں شاہے سوشل ہی ہوں آج چونکہ میں بس ٹائم بھی کم ہے اور گیس اتفاقاً بہت سارے اسٹوڈیو میں موجود تھے تو ہم نے سب کوئی وٹھا لیا کہ سب آئیں اور بیٹھیں اور اپنی آواز جو ہے ساری دنیا کے ساتھ شیئر کریں بہت انٹرنیشنل گیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوش قسمت ہی آئی فورٹی نیوز کی الی بیٹ ٹی وی کی کہ آج ہمارے ساتھ امریکہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد رحمان صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا بتاتے چلو ناظرین کو کہ آہ ان کا اپنا ہاؤسپیٹل ہے اور کینیڈا میں اور اینیمل ہاؤسپیٹل ہے بہت بڑا اور اسپیشلسٹ ہیں آہ امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں تو چلائی رہے ہیں اور یہاں پر وزیٹ پر آئے ہیں تو ہم نے کہا آپ آئیں اور آپ سے ذرا پوچھیں کہ انسان بھی کم جا آج کے انسان بھی کم جانور نہیں رہے مودی جیسے جانور بڑی معذرت اگر کسی کو برا لگے کہ جو ظلم کر رہا ہے انسانوں پر میں سمجھتی ہوں جانوروں سے بھی بہتر لوگ ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے قیس رمائے ساتھ ڈاکٹر آمار سوہیل کسی بھی تحرف کے معتاج نہیں ہے چیئرمن اوورسیس پاکستانی یونیٹی بہت کام کر رہی ہے پورے یوکی یورپ میں ہم نے دیکھا آپ کے سامنے بھی موجود ہے ان کے بعد رمائے ساتھ موجود ہیں چودین عواز صاحب ایکس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کسی بھی تحرف کے معتاج نہیں ہے ہمارے ہاں پہلے بھی آ چکے ہیں آج پھر موجود ہیں اور سوشل مرکر بہت ہی فیمس مانچسٹر میں سب ان کو جانتے ہیں حبیب اکبر صاحب یہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ماشاءاللہ بڑی ایکسپیلینس اینڈ پروفیشنلز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آج میں ذرا کمی بولوں گے اور ان لوگوں کو موقع دوں گے اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج میں شاید کولز بھی نہ کھول سکوں کیونکہ میرے گیسٹ موجود ہیں اور میں ان کو ٹائم دینا چاہوں گی آپ کو بتا ہے آگے مہارم شروع ہے پھر آپ کی آواز جو ہماری نارمل جو ٹرانسپیشن ہوتی ہے وہ مہارم اور سفر میں کنٹینیو نہیں ہوتی ہے اور بہت بڑا مسئلہ انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کا ایشو اور کسی سورج جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا یا تعلقات جو ہم چاہ رہے تھے یا دیکھ رہے تھے جیسا ہم چاہتے ہیں کشمیریوں کے لیے ساری دنیا جس کے سینے میں دل دھڑک رہے ہیں وہ یہی چاہتا ہے کہ کشمیری عوام کو ان کا حق دیا جائے ان کو جینے کی آزادی دی جائے ان کو سانس لینے کی آزادی دی جائے بچے ہیں جن کے پاس عدیویات نہیں ہے بیمار ہیں جو ہسپٹل نہیں جا سکتے کھانے پینے کی تنگی ہو چکی ہے کرفیو کو آج کتنے دن ہو گئے 22-23 دن سے اوپر ہو گیا ہے کوئی انسانیت نظر نہیں آ رہی کوئی مطلب ذرا سا بھی رہن کئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جھکاؤ نظر آ جائے کرفیو ہٹا دیا جائے نہیں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا کل ہم نے دیکھا جلاس بٹھایا گیا کہ جی فضائی حدود کو بھی بند کیا جائے گا انڈیا کے لیے ابھی اس پر فیصلہ ہو رہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو کیا ردی عمل وقع ہے پھر بھارت کا پھر دیکھتے ہیں جنگ کی طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ جنگ نہ ہو جائے بہت کہنا آسان ہے جنگ ہو جائے اگر جنگ ہو جائے تو سمجھے صرف انڈیا پاکستان کا مطلب نہیں ہے ساری دنیا اس پر سفر کرے گی اور کتنی عجیب بات ہے دو ممالک جو پہلے ساتھ تھے ہمارا عبائی ملک ہے انڈیا میرے عبائی وجدات وہاں کے جب دیکھتے ہیں آپ اس میں تعلقات لڑائی جنگ رہے ہیں تو دل سے دکھ ہوتا ہے ایسا نہیں اگر آپ انڈیا سے پوچھیں گے یقین کریں ان کے دنوں میں پاکستانی عوام کے لئے محبت ہوگی پاکستانی عوام سے پوچھے تھے وہ تو دیکھتے ہی اللہ ماف کرے انڈیا کے ڈرامے انڈیا کی فلمیں انڈیا کے گانیں وہ تو کچھ اور کرتے ہی نہیں ہے سوائے انڈیا کی چیزوں کے تو عوام آپس میں لڑنا نہیں چاہتی ہے عوام آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں رکھتی ہے لیکن یہ جو سرکار ہے نا یہ مجبور کر دیتی ہے کہ پھر انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے لوگ پھر ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیں اور کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس میں انسانیات آ جاتی ہے نہ ہندو نہ مسلمان جس کے بھی سینے میں دل دھڑک رہے اس کو کسی نہ کسی کا ظلم نظر آتے وہ مذہب سے بالاتر ہوتی ہے وہ چیز پھر ہم مذہب نہیں دیکھتے اگر ہم کئی ظلم دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شاہد ریمان کی طرف آنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب میرا پہلا ایکسپیرینس ہے آٹھ سال کے کیریئر میں کہ میں ایک ایسے داکٹر سے مل رہا ہوں جس کا جانوروں کا ہسپٹیل ہے پہلے یہ بتایا انسان اور جانوروں میں زیادہ فرق تو نہیں ہے شکیہ ازمہ آپ نے موقع دیا ہے اور ویلکم کیا اور آپ کے سوا کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے ٹاپک چنا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہر دل کی آواز ہے ہر انسان کی آواز ہے کہ جسٹس ہونا چاہیے ہیں جہاں تک انسانوں اور جانوروں میں آپ فرق آج کا واقعی ہے آپ کے جیسے اپنے ابتدائیے میں بتایا وہ اتنا رہا تھے جانور بھی کسی اپنا روز کے مطابق لائے گزارتے ہیں لیکن ہمارے جو کشمیر میں آج کا شروع کیا ہیں اور ان کو بے دردی سے قطب کیا جا رہا ان کو دبایا جا رہا آواز کو دبایا جا رہا ہے تو وہ بڑا ڈھک والی بات ہے اور اس پر کچھ پہلے پہ چاہتے ہیں آپ نے ہسپٹیل کے بارے میں بتائیں تاکہ عمام کو بتائیں کہ پاکستانی ڈاکٹر کینیڈا میں ہسپٹیل کے بارے میں سب کے لئے بڑی بات ہے جی جی کینیڈا میں اور امریکہ میں بہت سارے پاکستانی کے ہیں اور ہم نے اپنے لیسنس وغیرہ کیا اس کے بعد اس فیلم میں آئے ہیں اور بہت سارے دوستوں نے شروع میں جات کی ہے اور اس کے بعد آستہ آستہ اپنا بزنس اور ہسپٹلز میں بڑی سروسز دے رہے ہیں اچھے وال سیٹرڈ ہیں ریسنلی وہاں پر ایک نیپوہ کے نام سے نارت امرکہ پاکستانی ویٹنی اسوسیشن بنی ہے اس میں راؤنڈ پر موڑن ہنڈر جو میری ریسنٹ انفرمیشن پیپل ہو گئے ہیں وہ سارے پریکٹسنگ ہیں اور بڑی اچھی سب سے دے رہے ہیں کمیونٹی کو اور اپنی کمیونٹی کو ریپیزنٹ بھی کر رہے ہیں جو آنے والے دوست ہیں وہاں پر نئے ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے کمیونٹی کو ہلپ آٹکہ رہے ہیں جیسے ہم لوگ انسان تو جاتے ہیں کبھی دل کا مارس کا کبھی کرنی کا کبھی سر کا کبھی ہیں تو جانور بھی اسی طرح آتے ہیں ڈیلی بیسس کے ڈیلی بیسس پر آتے ہیں اس میں جو ہمارا ہوا ہے ڈیفرنٹ لیول ہے جیسے آپ جی پی شپ کر رہے ہیں لوگ جانور رکھے میں کیٹس ہیں ڈاگز ہیں اور اگزوٹکس بھی ہیں ان کا جو ایک ویکسین وغیرہ کا پھر وہ بیمار بھی ہوتے ہیں ان کا سارا ڈیگنوسٹک ہے جیسے بلڈ ورک مشینز ہم نے ساری لیب بنائی ہوتی ہے اس میں ان کا بلڈ ڈرائی کرتے ہیں ان کا سارا بلڈ ورک ہوتا ہے ایکس رے کرتے ہیں ڈیجیٹل ایکس رے مشینز ہیں انگر مٹن ہوئے ہیں جو بلڈ لڈیگن سے کردیں آپ تمامLY ہو ساتھ ہوا گیا نا Bur incaseці مشروع نے پاکستان میں سالما بھائم جو ہودے کراچ이즈 عطائق اپنو آئم رکھو اوٹرپیڈ marriages اوٹرپیڈک مفیوز اخذائق اوٹرپیڈ رسولت electric یہ بتاتی ہے اگر آپ جنرل پرکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں اگر آپ جنرل پرکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں دیفنیلی ڈیاغنسٹک اور وہ اسپینڈ کرتے ہیں منیش چاہ زیادہ ہو چاہے کم اپنے جنوروں کے لئے دیگر اسپینڈ کرتے ہیں وہ لائک کرتے ہیں اور اس کو وہ وہ جس لائک امید تردیشن ہے اور وہ کہیں کہ بھی ہیں گے کہیں کہ کٹس اچھا بس طرح پیار کرتے ہیں اور یہ دون کو آپ کو اکال کرتے ہیں تو وہ مام اور دیڈ اچھا فیمیل ممبر جو مام اور ملو دیڈ اور اسی طرح بچوں کے طرح بکتے ہیں اچھا بڑے کیار کرتے ہیں دیکھیں صرح اصل میں میرا مقصد یہ تھا عوام کو بتانے کا کہا کہ داکٹر صاحب موجود ہیں ان کا doch po hospital ہے جانوروں کو hospital ہے شویں اسی طرح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں گورے جو ہیں وہ جانوروں کا انہیں خیال رکھتے ہیں اور ہم ہندوستانی ہم سارے ہندوستانی چودی نواز آپ ایکس چیئرمنٹ پی ٹی آئی اوورسیس پاکستانی اور کشمیر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کہ ہمارا اب تک کیا کردار رہا ہے کہ ستار اپریشر پی ٹی آئی حکومت کے یاد میں کہ جی جو بھی ہوگا پی ٹی آئی حکومت ہی کرے گی مثال کے طور پر کل آدھے گھنٹے کا اعتجار جمران خان نے جو اعلان کیا ہے وٹیور ہافن آواز تمام اپیزیشن نے بڑا مزاق سوشل میڈیا میں بنا کے رکھ دیا جی آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کیا کردار نہ چاہیے تینکیو اسمان اس میں دو چھ چیزیں بڑی کلر ہیں کہ کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ ڈیسپیوٹڈ نائنٹین فورٹی سیون سے چلا ہے فرسٹ او فال تو جس ملک کے پہلے چار سال میں پانچ سال میں آپ کا فارم منیسٹری نہ ہو جس ملک کی کوئی خارجہ پولیسی نہ ہو کہنے والے تو باتیں کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پہلے بھی گورنمنٹس ہی پہلے گورنمنٹس نے کہاں تک کیا اگر ہمارے ایکس لیڈر تو بی آنرز ہیں ہمارے لیے لیکن جب وہ کشمیر انڈیا پہ جاتے ہیں تو وہ کشمیری مجاہدی یا حریت رہنما کے جتنے بھی ان سے ملنا گوارہ تک نہیں کرتے وہ بھی ایک قیادت تھی اور ایک قیادت یہ بھی ہے جو کہتی ہے کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں تو اس میں لیڈرشپ میں فرق آتا ہے آپ کی لیڈرشپ اس میں ایک ڈومنٹ رول پہ کرتی ہے اس میں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ فورن افیر پہ جاتے ہیں تو فورن پولیسیز ہوتی ہیں کومو کی ان فورن پولیسیز پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے کہ فورن پولیسیز میں آپ کے ایشیوز کیا ہیں آپ نے اس طرح اس کو فورن ڈور چینل پہ لے کیا آنا ہوتا ہے آپ کے بیک ڈور ڈیپلومیسی ایک چیز ہوتی ہے آپ نے اس کو کنٹینو کرنا ہوتا ہے ابھی آپ جو کوئی تھوڑا بہت ریجن گلف ریجن میں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ان پورانی کتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم بیک ڈور اور فرن ڈور جو ڈیپلومیسی ہے اس میں اس چیزے سے اس طریقے سے اس کو کنٹینو نہیں رکھ پائے جس طرح کشمیر کے ایشیز کو پہلی حکومتوں کو کرنا چاہیئے تھا دو کیا پہ امران ہم سب کر رہے ہیں وہ امریکہ ہو وہ ڈرنالڈ ٹرمپس ہو یہاں پہ نہ تو کوئی موڈی کا یار ہے اور نہ ان کو لسٹن دینے والا ہے یہ پرو پاکستان کے لیے پرو کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے باقی راہ کے جو اوورسیز پاکستانیس ہیں تو دوست کچھ لیڈرز ایسی ہیں جن کا نام لیں نہ لینا وہ ان کی محنت کی یا ان کے ساتھ آیا نتھ ہوگی میں چونکہ میرا بے سولڈم میں ہے تو بریسو سلطان مہمو چوتی کے ساتھ میرا بڑا اچھا تلک ہے اور ان کے جہاں پہ بھی کشمیر کے ہوئے وہ ترپلانگر سکوائر ہو وہ ہمبگ کیے کوئی آپ کا جانا ہے یا اس کے بعد آپ نے ڈبلن میں جا کے کرنا ہے منچسٹر ٹرنال میں کرنا ہے تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہیں کشمیر کی کاز کو یہاں پہ کشمیری یا پاکستانی ہم نے جس طرح جاگر کی ہے کہ بیسکلی دیز نیشنز وہ آواز ہیں جو ان کے آوانوں تک آپ پنچائیں گے جیسے کہ افسرحان صاحب ہیں اس کے بعد دوسرے ہمارے جو ایمپیز ہیں جو انٹرنیشنل جیسے اوڑا ای ایوکے ہیں تو وہ سارے اس آواز کو ریز کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں آپ ان آوانوں میں تب ہی آواز ریز کرتے ہیں جب آوام آپ کے ساتھ ہوتی ہیں بلکل تو الحمدللہ اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں اوڑسیز پاکستانی میں آس پیچی یوکے امریکہ کیننڈا اور جتنا بھی ہمارا یورپ ریجن اس کا بہت بڑا کنٹیبیشنز ہے اور ان میں ہمیں سب کو کشمیریوں پاکستانیوں ہم سب کو سخراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا ہے اور وہ ابھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے وہ جو ہم نے دیکھا تھا لینڈین میں دھرنا کتنا بڑا کشمیر کو لے کے دورنا ہوا تھا بہت بڑا آواز اٹھائی گئی تھی بلکل آپ کے طرف آنکی سر حبیب اکبر صاحب آپ نے دیکھا کہ موڈی کو بہت اچھا یو ای نے آیا عرب ممالک نے جو ایوارڈ سے نواز آئے تو کیا ایسا کرنا چاہیئے تھا کہ وہ مسلمان نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ کشمیری مسلمان ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ کشمیرہ پر ظلم کرنے والا کون ہے اور پھر بھی وہ اس کو جو ہے وہ ایوارڈ دے رہے ہیں اور میڈل پینا رہے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اصل میں بات یہ جیسے کہ بابا قوم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے شہرک کمیل کس کے بغیر ہم نام و کمل ہم جی نہیں سکتے تو سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے کردار پر نظر مارنی چاہیے کہ ہمارا اپنا کردار کیا ہے کشمیر کا مسئلہ آئی سے نہیں ہے ستر سال سے ہے ہماری جو سابقہ حکومتیں ہیں ان کے سفارتکاری کیا رہی ہے ان کا کیا رول رہا ہے انہوں نے اس میں کیا پوزیٹیو کیا رول اور کیا نیگلیجنسی کی اس کے بعد رول آتا ہے امت مسلمہ کا امت مسلمہ کو جیسے ہم کشمیر کے لیے کشمیر کے علاوہ ہم فلسطین کے لیے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پاکستان سب سے آگے ہوتا ہے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ صرف مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے آئی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ایک امت مسلمہ اللہ تعالی نے انہیں خاص مقام دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنا وہ پوزیٹیو رول پلے کریں جو کہ نہیں کر رہے اگر دیکھا جائے اب دیکھیں جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ستر سال سے ہے انڈیا کا رول اس میں کیا ہے جو ہی پاکستان بنا انہوں نے رات کی تاریخی میں اس پر حملہ کیا اور اس پر جو ہے قبضہ کیا تو ابھی جو انہوں نے ریسنڈی اقدام تری سیمنٹی اور تری سیٹی فائیو ایجوز کو ریموو کیا یا اپنے اندر اس نے آئین ویس سمیٹ کیا ہے تو اصل میں جو قانونی مہارین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو کشمیر کی ازادی اور ان کا جو انڈیا کے ساتھ الہاق تھا جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے وہ اس معایدے کے تہہ تھا جب انہوں نے یہ دفعات ختم کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا اور کشمیر کا جو الہاق کا وہ معایدہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے جب وہ ختم ہو گیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ جو واپس نینٹین فوٹی سیمن کی جگہ پہ چلا گیا ہے اور جہاں پہ جو جو یونیٹڈ نیشنز کی قراردادے ہیں وہ ان کے تیعت یہ حال ہونا ہے کیونکہ انہوں نے یک طرفہ طور پہ کمل اس پہ یہ ریموو کر کے تو جو پاکستان اور انڈیا کا معایدہ تاشکیند اور شملہ معایدہ تھا اس کو بھی انہوں نے وائلیڈ کر دیا کیونکہ وہ تھا دو طرفہ طور پہ ہم تیع کریں گے جب یہ سارے معایدے ختم ہو گئے ہیں تو اب واحد جو حال ہے وہ اسلامی یونیٹڈ نیشن کی جو قراردادے ہیں ان کے مطابق یہ مسئلہ کشمیر حال ہونا چاہیے اس کے لیے امت مسلمہ پاکستان اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ مسئلہ زیادہ شدت اختیار کیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ خدا نہ خردہ چڑ گئی تو پھر یہ صرف انڈیا پاکستان تک نہیں رہے گی یہ پوری دنیا اس میں آئے گی پوری دنیا اس کے اس آج میں جو لیپٹی جائے گی اور لکھوں لوگ جو اپنی جانوں کو جو قربان کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہوشکے ناکھوں لیں اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو انٹرنیشنز کی قراردادے ہیں ان کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اپنے رول پلے کریں بہت شکریہ اکبر صاحب اب میں آملی ڈاکٹر ممار صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اتنا سیریس نسلہ ہے کشمیر اور پاکستان کا لیکن جو انٹرنیشنلی ریاکشن آنا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے بیس بار دن سے اوپر ہو گئے ابھی تک کرفیو ہے انٹرنیشنلی جو ریاکشن آنا چاہیے تھا تمام ممالک کا بھلے وہ پاکستانی کے علاوہ مسلم ممالکی کیوں نہ ایکسٹرپ ایران آپ نے دیکھا کہ ایران کے پارلیمنٹ میں قراردار پاس ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ عرب ممالک کو اگر اٹھا کے دیکھنے تو جو ریاکشن آنا چاہیے تھا بینگا مسلم آپ کہہ لیں وہ مجھے نظر نہیں آرہا بلکہ الٹے اوارڈ نوازے جا رہے ہیں اس بارے میں آپ کی کیار آئے ہیں پوری اور روڈ دنیا اور پھر یہ عرب کو بھی ساتھ لے کے چلے گا جی ایکچولی یہ ہمارا کلچر رہا ہے پاکستانی جتنی آج تک پولیٹیکل کلچر رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ آج سے پہلے اب اس سے عمران خان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کا دیکھیں تو ہمارے پرائیم میریسٹر جو ہے عرب ملکم جا کے جاہاں کر رہے ہیں اگر وہاں سے آپ نے ایک ویزا لینا ہے تو آپ تو ان کے دب گئے تو آپ ان سے بات کیا کریں گے اگلے دن بات کریں گے اگلے دن قومہ ختم ہو جائے گا چلو یہ باگ ہوں بات کرنی کی جورت ہی نہیں تھی عرب ملک اپنی انسانیت کائیں عرب ملک عرب ملک اسی کلچر میں ابھی تک لگے ہوئے تھے اب گورنمنٹ ڈیفرنٹ آئی ہے اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ گورنمنٹ نے تمام عرب ملک اور آران اور دیگر ممالک افغانستان اور یورپ یوکے کینیڈا سب کو اکٹھا کی ہے سب کو اپروچ کی ہے اور لوگا نے ان کی بات سنی بھی ہے اب کیونکہ ہم رہتے ہیں یوکے میں یوکے کی مسال نے یوکے میں چالیس ممبر آئی پارلیمنٹس نے ہمارے پرائیم ایسٹر کو یوکے کے پرائیم ایسٹر کو لکھا ہے کہ کشمیر پہ یوکے کی گورنمنٹ سٹپ لے انڈیا پہ فورس کرے کہ وہ جو ہے اس نے آرٹیکل ربو کیے وہ واپس لے اچھا اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی مسال دی عرب ملکوں کی ہماری ہی یوکے کی ممبر آئی پارلیمنٹ ناج شاہ نے لیٹر لکھا ہے اپنے ایدے ممبر آئی پارلیمنٹ بریٹش ممبر آئی پارلیمنٹ کہ آپ نے ایک بہت بڑا جو ہے انسانی حقوق جس نے غصب کیا ہے آپ کو اس کا عوارد دے رہے ہیں یہ نہ صرف دنیا کو شرم آنی چاہیے آپ کو بیسیت انسان ہونے بھی شرم آنی چاہیے اور مسلمان ہونے پی پی تیسرے نمبر پر آجیں ابھی آپ نے اران کی مسال لی کہ ہم سمجھتے تھے کہ اران شاید ہم سے تھوڑا سا دور ہے اور انبریہ کے قریب ہے جی ہاں بہت سارے مفادات سنجے ہیں سنجے اس کے باوجود وہ دلیر بندے تھے اچھے انسان تھے انسانیت ان میں تھی تھوڑی بہت بہت بل کے بہت تھی جنہوں نے وہ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے اپنے بزنس کے مفادات کو چھوڑ کے مسلمانوں کے ساتھ دیا ہے اور سٹانس ٹانس لیا ہے ہم اس کے اران کے بھی مشکور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشن کمیونٹی میں پاکستان چائنا رشیا ترکی اران یہ ایسا کمبینیشن بن گیا ہے اسی کشمیر کی وجہ سے اگر موڈی ایسا نہ کرتا تو شاید ایسا کمبینیشن نہ بنتا ہے اور یہ ایسا کمبینیشن بن گیا ہے اور چین بھی ہمارے ساتھ ہے چین ہمارے ساتھ ہے ایسا کمبینیشن بن گیا ہے چین نے تو ہمارے ساتھ دفاعی معایدہ کیا ہے جی برکل وہ لوگ پروفائیل معایدہ رکھا ہے لیکن اس کو اگر کبھی انفولڈ کیا گیا ہے تو بہت بڑا معایدہ ہوگا ہے میرا خیال ہے کولر ساتھ آگئے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جی کون بھائی کیا فرمائی کیا ہے میں فون کا یہ کفتگو جو چل رہی ہے جی بات کیجئے آپ کا نام میرا ایک ہی کوششن ہے آپ کا نام میرا نام بشیر جی بشیر صاحب میرا ایک ہی کوششن ہے وہ ہے کہ چین میں وہی مسلم جو ہے ہمارے جی ان پر ایتنا ضرم ہو رہا ہے ان پر اواز نہیں اٹھا اچھا چین میں ان کو کونسلٹریشن ٹیپ میں ڈالا جاتا ہے اچھا تو ان کے بیقات بات کیجئے اچھا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے اسی پر بول رہا ہے چینہ پر مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اس پر نہیں بول رہا ہے تو کشمیر پر نہ بولیں اس پر چپ ہو جائیں کشمیر پر چپ ہو جائیں کوئی 21 دن کا کرفیو چینہ میں لگے کبھی کسی مسلمان پر بچوں کو پاری بند دوائیا بند کھانا بند پینہ بند چینہ میں ایسا کبھی ہو رہا ہے جو اس وقت کشمیر کی سرزمین پر ہو رہا ہے چلی لیے چی ورنیجا سب سے بھی جو اس وقت کھانا آئی چاہیے اچھا بھی بیالہ کہ جہاں پر بھی ظلم ہواں ہمیں آواز ہو رہا ہے جانا چاہیے ایک کوئی دوائی رہا ہے اگلے بشیر صاحب فرون شاہی لہتا ہے آسان مجھے اگل ہے سرے دست جہاں پر ظلم ہو رہا ہے جہاں پر جیسے آپ نے دوائیاں نہیں ہیں بلکہ ہوجاں سوچ رہا رہا ہے اگر ہر گھر نے مختلف کیٹرگریز ہیں کسی نے ہفتے کا راشن رکھا ہے کسی نے دو ہفتے کا رکھا ہے اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو ڈے ٹوڈے چلتے ہیں بلکل ڈے ٹوڈے چلتے ہیں بچوں کا کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا دودھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا وہ کسا گزار رہا ہے میں تو پتہ نہیں چاہتا ہے کیونکہ ہر چیز بند ہے تو وہ بھی آپ کا قویشن ویلیڈا ہاں پہ بھی عواز آنے چاہیے لیکن سیڈے ٹوڈے ہمیں اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو فوکس کرنا چاہیے اور بلکل ڈوسری ہے ڈاکسا بات کر رہے تھے کہ جو عرب ممالکی نو ڈاوٹ کہ عرب ممالک کو بھی ہیں گے مسلم ہم اسے کرتے ہیں کہ وہ ہماری عواز کے ساتھ عواز ملائیں لیکن اگر کوئی نہیں بھی ملاتا تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے لیے آواز اٹھائیں اپنے بہن بھائیوں کے لئے آواز اٹھائیں انسانیت کے لئے بھوڑ دے مسلمان میں کہتے ہیں یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں جیسے آپ نے شروع میں کہ آپ انڈیا سے ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں ہم انڈا میں امریکا میں بہت سارے دوست انڈیا سے ہیں برک کے ماں بزنس بھی کٹھے کرتے ہیں اور ہمارے تعلقات ہیں فیرہ آدھا خاندان انڈیا سے ایک اچھے تعلقات ہیں وہ بھی اس میں کرتے ہیں سارے کے سії پاکستان سے یہاں علاہ ویڈا ہے لے اپنے میں اس کی بات Productions سرعت موجہ سように کچھonterیں جب بند کلی میں سب کچھ چلا جاتا ہے اور بلکل ایسا مور پر آ جاتی ہے خطرناک مور پر تو اس وقت ہم ہلتے جوتے ہیں کہ کیا کشمیر کا مسئلہ کوئی نیا تھا کوئی نیا ہے اب مجھے بتائیں کہ جو کچھ ہراک میں ہوا جو کچھ لیبیا میں ہوا جو کچھ شام میں ہوا دوسرے ملکوں میں ہوا جنگ کسی مسئلہ کا حال ہے کہ ایک دم سے ہم لوگ جذباتی اور جنگ کر دیں کیا جنگ کریں گے تو کشمیر کو پلیٹ میں انڈیا رکھ کے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا وہ جنگ تو بتا نہیں کتنے ساروں پر مہت ہوگی پندرہ سال لگیں گے بیس لاک سال لگیں گے کون جانتا ہے کیا کتنی بری تباہی لے کر آئے گی تو آپ ایک ملک کے آپ سفادتی تلقات لوگوں سے بڑھائیں انٹرنیشنل لیول پر اپنی جو ڈیمانڈ ہیں وہ لوگوں کو بتائیں انڈیا پر پریشر ڈالیں انڈیا اب آسا تو کیا پریشر نہیں ڈال رہی آپ کو کیا لگتے ہیں کہ آپ پی ٹی ہکو بچ پریشر نہیں ڈال رہی ابھی کیا کر رہی ہے پھر پی ٹی ہائی کی میں نہیں بات کر رہے پی ٹی ہائی ہے اسی وقت تو ان کی وزیدن اور ان کا وزیل اور چیز فرم نے آنی چاہیے یہ جنگ کوئی حال تو نہیں ہے میں کل بھی ایک ان کے جو منسٹر سے وہ جنگ کی بات کر رہے تھے کہ ہم جنگ کر دیں گے جنگ سے کیا ہوگا موسیقا موسیقا مسیر طارق ان کا بہت اچھا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جنگ کا مخالف ہے وہ پرمیشن راہ پاکستان ہے امران خان ہے اسے بہتوا ہے کہ امروہ ساتھا میں سترہ سال لڑائی کر نہیں ہے لیکن اس کا حال بیٹھ کے بات کرنے میں نگو سیشن میں وہ جن سے آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس وقت بھی عمران خان جن سے آوائیڈ کرنا چاہتا ہے اور سفارتی تعلقات انہوں نے کہا بڑھائیں وہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے آپ ابھی ایران تو یہ تھا کہ جب آپ اپنے کسی امسائی اپنے کسی بھائی کو نگلیٹ کر دیتے ہیں پچھلے دس سال سے اس کو اگنور کرتے ہیں تو پھر اس کی امدردیاں ڈیفنیٹلی وہ چینج ہوتی ہیں اب جب ہان صاحب ان کے پاس گئے ہیں ساری میٹنگ سوئی ہیں وہ ڈیزول بھی ہی ہیں سارا کچھ آگے چلا ہے باقی رہا سوال کے ہان صاحب جنگ کے مسئلے گا نہیں ہان صاحب پہلا دیکھیں کہ کرتارپور بارڈر کھولنے کا مقصد جنگ نہیں تھا سر ایک بات میں آپ کو بتا دوں بڑی مادہ تھا آپ بہت سینئر ہیں ایران نے اگر انڈیا کے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو پاکستان کی وجہ سے نہیں دیا یہ اس ویری ویری کلیر کیونکہ وہ کسی کی بھی کاروباری یا طاقت کے اندر زور پر آنے والا ملکی نہیں ہے ورنہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں گا اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے اگر آواز اٹھائیے نا کشمیر پہ تو کشمیریوں کے لیے اٹھائیے اس میں پاکستان اور انڈیا دیکھیں یہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان آواز اٹھا رہا ہے جس وقت ہان صاحب امریکہ میں دورے پہ تھے تو ڈانلڈ ڈرام صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ ایران کے مطلبے پہ تو ہان صاحب نے جواب دیا تھا کہ جنگ مسئلے کا حال نہیں ہوتی اٹمین کے کلیر میسج تھا کہ اگر آپ ایسا کو انویجنز ایران کے حال کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس میں آپ کے ساتھ ہان صاحب افغانستان ہو ہان صاحب ایران ہو پاکستان ہو انڈیا کسی کے ساتھ بھی جنگ نہیں چاہتے لیکن ہان صاحب نے انڈ اف ڈیز جب آپ کرتار پور سے چلتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ساری رہ داریاں اوپن کی جائے لیکن جب آپ کا ہمسائیہ جب آپ کا دشمن جب موڈی اس پہ آنا نہیں چاہتا تو آپ کیا کریں گے صفاتی ذرائع جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اگلی نیشن یا اگلی ملک یا اگلی کنٹری اس کو ریسپونڈنگ دے جب وہ ریسپونڈ نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں تو صحیح تکانا مسیس تارک نے کہ پریشر اور ڈالے گا پریشر تو بھی کر رہے ہیں کہ ابھی جو کاؤنٹر آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا نے پچھلے دن ابھی یہ جو پاکستان پر ٹیک کیا تھا اور اس کے بعد کاؤنٹر ٹیک ہوا تھا ان کے پائلیٹ ہم نے پکڑا تو پائلیٹ کو ہیر سگالی کے طور پر چھوڑا تھا کہ پریشر کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو ریٹرن کر رہے ہیں تو جذبہ ہیر سگالی تھا کہ تم بھی کچھ کرو یا بگلہ نہیں کر رہا ہے اس کے بدلے میں آپ کو کاشمیر میں آج پچیس دن ہو گیا ہے کرفیو جا لی ہے دیفنیٹلی ابھی سب پریشر کیسے بلڈ اپ کیا جائے کہ انڈیا کچھ تو کشمیر تو نہیں دیتا وہ آپ کو کرفیو اٹھا دے دیکھیں کوئی بھی باشاور انسان جنگ کا حامی نہیں ہو سکتا جہاں تک یہ پریشر بڑھانے کی بعد ہے یہ مسلسل عمل کا نام ہے یہ مسلسل سفارتکاری کا نام ہے جسے آہستہ آپ کے جو جتنے سفارت کھانے ہیں پوری دنیا میں ان کا یہ کام مسلسل ہونا چاہیے کہ وہ ان کے وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ وہاں پر گورنمنٹ کے ساتھ جو ڈے ٹو ڈے ٹو ڈے جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں اور اپنا جو موقف ہے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں اب یہ جو مسلسل کشمیر اچانک یکدم سے جو نیسرے سے اوبر گیا ہے سر اچارک نہیں ہوں صحیح تو کہہ رہی ہے سکتر سانہ مسلسلہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے جو اقدام اٹھایا ہے نا اس کی وجہ سے یہ اقدام دوبارہ فلیش ہوا ہے تو یہ پاکستان کا کام تھا پہلے سے ہی کہ اس کو صدقانے میں جانا ہی نہ دے یہ سفارت خاری جو ہے اس کو کنٹیل سفارت کاری کریں جو بھئی ہمارا تو فارن منسٹر ہی نہیں تھا آسف پچھلی کورٹوں میں کون سے سفارت خانی یہ ہماری میں یہ کہہ رہا ہے کیا ہونا چاہیے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جو بھی ابھی دیکھیں کہ مجھے جاندہ یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تک جب بھی الیکشن ہوتے تھے جب بھی کوئی اکٹیوٹیز ہوتی تھی تو سب سے پہلے مسئلہ کشمیر ہوتا تھا میں نے جاتے دیکھا جو آخری تین چار پانچے الیکشن ہیں کسی نے کشمیر کشمیر کا جو مسئلہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ نہیں تھا اب اولانہ فلی اور امان جیسے لوگ جب چیئرمن کشمیر کمیٹی ہوں گے تو کیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ جنگ ہے نا اس کے دیکھیں ہمارے پاس ہمیں دونوں ملک ایک ایٹمی طاقت ہے جب جو جنگ ہے وہ ہمیشہ ایک کمزور اور طاقتور کے درمیان ہوتی ہے جو طاقتور بندے دونوں ہوں جی تو ان کے درمیان جنگ کے امکان بہت کم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی جو دفاعی طاقت ہے اس کو ہم مضبوط رکھیں اس کو قائم رکھیں تاکہ یہ یہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر استعمال ہو جہاں تک ہی آپ سوال لیتے ہوئے آگے بڑے السلام علیکم علیکم السلام جی سر کیا فرمائیں گے ہلو میں برمینجم سے بھو رہا ہوں یہ کشمیر کا بڑا آج کل برمینجش ہوئے ہیں اب میرے خیال کے مطابق ہندینہ نے کبھی بھی کشمیر کا مسئلے کو سیس بھی نہیں لیا مجھے یاد ہے چاند سار تلے ہوتی ایسے جہاں برطانیہ اور گیمبلے میں جی ایٹران نے دکیر کی اور کشمیر کا بلکہ میں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا تو یہ آپ یہ جو درسیر یا یہ لائن اپ کنٹرول ہے یہ دونوں طرف کشمیریوں کو ہزار کرتی ہے تو اس کو ایک کشمیری پر کلی ہے صرف کشمیریوں کی انترانشنہ باردہ بنا دی جائے تو اور جیسی رف یہ جو نے شیر ختم کی ہے اس طرح سیحالکور سے جمعو یا وہ کسیل کی طرف گلڈا سنگھ والا باردہ رہے وہ بھی کھوڑا جائے تو اس سے میرا خال ہے کہ طالبات بے سر ہو سکتے ہیں آجنہ جی سر اس میں انٹرانشن پریشر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اوورسیز پاکستانی اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا ہر روح کوئی نوکوئی پورٹس ہوتا ہے کوئی ممبر پارلمنٹ کہیں بیزی ہوتے ہیں کشمیر کی ایشوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی یورپی یونین میں ہوتے ہیں کوئی بریٹے پارلمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم اوورسیز پاکستانی یونٹی اوپی جو کے پلیٹ فارم سے دنیا کے جتنے بھی پاکستانی جو پاکستانی بیس ایم پیز ہیں ہم ان کو کٹھا کر رہے ہیں اکٹوبر میں پارلیمنٹ ہاؤس میں برطانیہ میں یہاں پہ ان کو سب کو انوائیڈ کریں گے یہاں ایک مسلم پارلیمنٹینین کی ایک ورکشاپ کروا رہے ہیں تاکہ ان سب کو کٹھا کیا جائے اور اس کو ہم کوشی کریں گے کہ ہمارے برطانیہ کے پرائیم میریسٹر بھی اس میں آئے اور ہم اس مسئلے کو پوری دنیا میں کوئی امریکہ سے آئے گا میمبر پارلیمنٹ جو ان کے انٹرنیشنلی آئے گا کوئی برطانیہ سے تو ہمارے ماشاء اللہ بہت ایکٹیو لوگ ہیں میمبر پارلیمنٹ سے سارے آئیں گے میری بات ہوئی ہے سب سے اور یورپی یونین سے لوگ آئیں گے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے پاکستانی خاص خاص جو کشمیر پہ بات کرتے ہیں ان کو بلائیں گے اور شاہ محمود قریشی کو سپیشل بلائیں گے اور اس میں ہم اکٹوبر میں کروا رہے ہیں انشاءاللہ ویڈ کریں گے اور یہ ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا تمام دنیا کے پارلیمنٹینین مسلم پارلیمنٹینینیوں کو آتھا کیا جائے اور ان کے آواز ایک کشمیریوں کے آواز بلائیں گے اور کشمیریوں کے آواز بلائیں گے بسم اللہ اللہ تعالیٰ ازادی جو بہت قریب ہے آپ انشاءاللہ جس فورم پہ انہوں نے بات لے گئے ہیں میرے خیال ہوا عیشہ کا اجلاس بھی بلائے گیا پانچ بڑی طاقتوں نے بھی پازیٹیو بیان ان کے حق میں گیا ہے کیا اس سے پہلے پچاس سال جتنے بھی کمتے ہیں آئی ہیں ستر سال کسی نہیں کوئی کام کیا بلکہ مہران فضل ماندیا سے بندے وہاں پہ لگا دی اور وہ لوٹ کو چھوٹ کے خود لگے رہے مال میں ایسے بندوں کی بات کون سنتا ہے دیکھیں اپنا را ان کا بٹو زندہ ہے با سندھ سارا مہتا جا رہا ہے پانی میں اور کوڑے میں ڈوک گیا کراچی تو وہ اس طرح لگے ہوئے جی اپنا بلاول صاحب کبھی نزبرہ وال میں جا رہے کبھی جی سیلیکٹر وزیر اعظم کچھ عمل کر کے دکھاؤ ہاں یودہ کو منہ نے منگائی ہوئی ہے کہ کس کی وجہ سے ان کی وجہ سے جو چھوڑ کے گئے تھے اور وہ بھی ان کے اوکر تنپ رہے ہیں کہ گلہ پورنجی شہر بھی نے کیا ہے اپنا کشمیر کا آپ رہے ہیں فخر مام کام تو ہو رہا ہے نا بہترین کام ہو رہا ہے پہلے سے زیادہ بہتر فورم پر کشمی کی بات بات ہوئی ہے لیکن یہ جو پاڑی ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا پوری اس تارہ تارہ ملے بنا گئے دازہ زی کے زمین زرداری نے بنا لی اور وہ جو دورانی جو اس کا تجوری ہے تو اس میں سے کتنا سونا نکلا شکریہ سر سائم کب ہے اپنا بھائی پانی کھونتے ہیں انہوں نے کشمیر کے لیے کبھی ایسا کام کیا ساکر کرلی ہے بہت شکریہ اچھا ایک میرے سوال beslام بھلے جواب دیجے گا آپ بھی چاہ رہے ہیں اس نے کہا وہ بہترین خود کی بات ہو رہا ہے آپ چاہروں سے جدی جواب دیجے گا تو یہ ان کو ابھی تر بان کر دینی چاہیے ابھی تر اجلاس ہوا ہے ڈیسیزہ نہیں لے پا رہے ہیں یہ تو انہوں نے چاہیے تھا بات چاہیے جس میں کبھانی جو نکٹھا تھا وہ انہوں نے سلاف کو پانی چھوڑتے ہیں کہ کانونی چیزیں دیکھیں وہ پارلیمنٹ بٹھائے ہیں وہ پانی چھوڑ دیا پانجاگ کو پرا حال ہوگی آپ نے نہیں دیکھا جی میں اسی طرف آرہا ہوں بغایر بتائیں بغایر بتائیں اب تک سر جوڑے بٹھیں سارے پانیٹس کو سامنے رکھیں اور جتنا ہماری اصیت تھی خارجہ والیسی میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کارے بڑے محتاط اندازے سے چل رہے ہیں ابھی جو احمد بھائی نے بات کی کہ جو کام ہوا یا اس سے پہلے آپ کی ایک خاتون تھی کالر کے ہمارا جانگ مسئلہ کارل نہیں اور سفارتکاری یہ پہ موجودہ گورنمنٹ گاز ہو رہا ہے یہوں تو پاکستانی اور پاکستان میں جو لوگ ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو ریز گئے جب یہاں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو آواز اٹھائی جاتی ہے ویسٹرن ورلڈ میں لوگوں کو کشمیر کے اتنا پاوروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں پر ہم پروگرام کریں یہاں آرٹیکل لکھیں اخباروں میں اور لوگوں کو ملیں لگوں کو مدھا ہے جب آپ اوائی اینیس کرییٹ کریں جو موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور لوگوں کو پتہ چلے لوگ اتنے بھی ظالم نہیں ہیں وہ جسٹس کے ساتھ ہیں یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہمیں سمجھنا چلی یہ مسئلہ ہے کیا میرا خیال ہے کہ ہر کام میں کوئی بہتری ہوتی ہے یہ جس طرح انہوں نے 370 جو انہوں نے ریوک کیا اور اس کو فلیش پوائنٹ پر لے ہیں میرا اس میں بہتری ہے کہ یہ واپس 47 پر یہاں پر ستر ساتھ پہلے مسئلہ تھا ساتھ خرمجہ وہاں پر آگیا ہے اب وہاں سے ہم چلیں گے جیسے انڈیا نے نائنٹیز میں ایٹمی دماغے کی اور پاکستان کو بھی ایٹمی دماغے کرنے کا موقع مل گیا اسی طرح یہ میرا ایمان ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب آگیا ہے بلکل پاکستان دنیا میں جیسے 27 سپٹمبر تک پرائم نیسٹر میں فرمایا کہ آپ تقریر کرنی ہیں اس سے پہلے آپ میڈیا میں اپنے پروگرام ایونٹ کریں اس سے لوگوں کے بتا جائے گا اب دیکھیں نیو جارک ٹائم میں پروگرام ہوا ہے آرٹیکل لکھے گئے ہیں یوکے میں لکھے جا رہے ہیں اسٹریلیا میں کیا جا رہے ہیں ایران میں ہوا ہے اور چین نے آپ کو اپنے پروگرام دیا آج سے پہلے جب بھی یو اینوں میں ہم جاتے تھے تو ہمارا ہوتا تھا کہ یہ ہمیں رشیہ اور دوسرے وہ ویٹو کر دیں گے اس دفعا کوئی بھی ویٹو کے ایک طرف نہیں آرہا فرانس نے ہمیں دیار تھا آج فرانس نے بھی آپ کو بڑا اچھے اس انسانیت کے مسئلے پر جو کریئیٹ ہو رہا ہے سپٹ پانچ منٹ ہے آگے آزان ہے دو دو منٹ لے کے آگے پڑکشن جی جی فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ منیسٹر فارن افیس جو ہے جی یونیٹر نیشنز میں رشیہ نے جب بھی کئی ہماری ایسی ڈیلگیشن جا جب بھی ہماری ایسی کورپٹیشن جاتی تھی اس کو ویٹو کیا جاتا تھا فارتکاری کی ایک کام جاگ ترین مسال ہے کہ اس طرف ویٹو نہیں ہوا ویٹو نہیں ہوا مین اگر آپ کہیں جی ظاہر ہے انہوں نے اکنالوج کیا بیسکل میں دوسری بات آتی ہے فضائی حدود کی اراداری کی یہ ایک تو کیبنٹ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے یہ ہان صاحب اس طرح نہیں کرنا چاہتے کہ ایک سنگل مین کے فرسٹی انزائی ہیں جی یہ فیصلے ہوتے ہیں کیبنٹ میں سر کیابنٹ میں لینا سوچ کیوں رہی ہے نا مجھے اس کا جواب سے اس کا بہت ہی ہے کہ جب اب کیبنٹ میں لیتی ہیں اس کا جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے پھر اس میں سارا ان کو بتایا جاتا ہے تاکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے قومی مسئلہ پہ ساری پارڈی کو ساتھ لکے چاہتے ہیں پریسر کسی بلڈ اپ ہو رہا ہے پریسر تو بلڈ اپ ہو رہا ہے دیکھئے اب ان کو پتا ہے کہ جیسے وہ چل رہے ہیں کیا ہم بند نہیں کریں گے ہوگا ہر صورت میں ہوگا یہ انشاءاللہ آپ تھوڑے دنوں بعد دیکھیں گے ایک دو دن میں کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو باقی جو پارڈیاں وہ بو بچاو میں ہیں کوئی کراچی کے عالات میں ہیں کوئی اپنے دوسرے کنڈیشن میں ہیں تو ان کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو ڈی پیز لگی ہوتی تھی پہلے لوگوں کی کسی ایک کے ساتھ آپ کشمیر کی ڈی پیز نظر نہیں آرہی یا کشمیر ان کے لئے فلیش پانڈ نہیں ہے کشمیر کو پی ٹی نے ریز کیا ہے اور اگر یہ پچھلے دس سال میں اس طرح کنچ نہیں ہوتا وہ ابھی کبھی ساتھ نہیں دیں گے انہیں ڈر ہے کہ وہ واقعی ازاد نہ ہو جائے اور کریٹڈ پی ٹی آئی نہ دے جائے وہ کی اپنے پولٹیکل ایشوز ہیں اب ان چیزوں کو جو آگے لے کے جانا اسی طرح یہ ہے کہ جیسے سب چیزیں چل رہی ہیں ان کو اسی طرح پایا تکمیل تک ہم لے کے جائیں گے کہ پاکستان تاریکین صاحب اس کو آہیر تک لے جائے انشاءاللہ جیسے کشیر آگے کہ کہتے ہیں کہ یاران وفا کشمیر ہے جنت تو جنت جو ہے وہ جن کی ہے ان کو انشاءاللہ ملے گی انشاءاللہ جی ابی صاحب جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فضائی حدود کی بابندی ہے اس کو تو فوری طور پر بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اس کے لیے اس کے لیے انڈیا کا نقصان ہوگا دیکھیں اس کے لیے اگر ایڈویسٹیٹیو ایکشن لیں فوری طور پر اس کو بند کریں تو کیابنٹسی اس کی جو اپرویلوز بعد میں بھی ہو سکتی ہے وہ میں نے سمجھتا کہ وہ یہ کوئی جہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ہمیں ایک معوشی طاقت بننا ہے جب تک ہمیں معوشی جو طاقت ہے ہم نہیں بنیں گے تو یہ جو دنیا کے سامنے ہم جا کے بھیگ مانگتے ہیں پیسوں کی جب تک وہ بند نہیں ہوگی یہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اب دیکھیں انڈیا کے ساتھ انڈیا کا اور یہ اربوں کا کیا تعلق ہے یہ صرف کاروبار پیسہ ہے نا تو انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ لوگ ہم ہو سکے ہم پاکستان میں انویسمنٹ کریں وہاں ان کی جو معوشی صورتی حال ہے پاکستان کو بیتر کرنے میں اپنا رول پلے کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقی سپورٹ ہے پاکستان کی جب پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر انشاءاللہ ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا پھرکو لاسٹ ٹائم ختم ایک تو ہم جو ہے جو کشمیر پہ کانفرنس کر رہے ہیں وہ برطانیہ میں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یورپ میں بھی اس کو اٹھا رہے ہیں یورپ کی مختلف ممالک میں جا کے ہم کشمیر کی کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے تھا کشمیر کی بیٹی مشاہد ملک بھی ہماری انبیسڈر ہے انشاءاللہ بھی ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ آپ چارے سکشیات کا آگے نماز ہے آزان کے ٹائم میں ہم برکل ٹائمیز دے سکتے ہیں بہت شکریہ آپ چارے سکشیات کے آمام جو بھی ہے اور اہلے بیٹ ٹی وی کا بہت شکریہ جو ہمیشہ کشمیر کے لیے آگا تھا انسانیت کے لیے آواز یہ ایک انسانیت کی بات ہو دیا ہمیشہ کشمیر ہم نے فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھا یہ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے اہلے بیٹ ٹی وی ایپورٹنڈ نیوز آواز اٹھاتا ہے آخر میں یہی کہ جیسے کولا نے کہا کہ شام میں جنگ ہو گئی اور اگوانستان میں جنگ ہو گئی تو پاکستان نہ شام ہے نہ عراق ہے اور نہ اگوانستان ہے اب تک کسی کی حمد نہیں ہو سکی کہ پاکستان پر انگلی اٹھا سکے یا آنکھ اٹھا سکے ہم ایٹمی طاقت ہیں ایٹمی پاور اس وقت جو کرسی پہ ہمارا وزیر آزم بیٹھا ہے وہ پچھلے وزیر آزم تیرا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک کچھ ہو نہیں سکا ورنہ اب تک بہت کچھ ہو جاتا اب سب سے یہی دعا ہے دیکھیں انڈیا پاکستان ہم لڑنا عوام نہیں لڑنا چاہتی آپ یقین کریں میرا تو آبائی ملک ہے میرے تو آبائی اجداد وہاں پیدا ہوئے آگرہ میں اور علابات میں سب جگہ جب ہم عوام سے بات کرتے میرے دوست ہیں انڈیانز میرے سارے فین پالوئنگ ہیں وہ ہمیں ہیٹ نہیں کرتے ہم انہیں ہیٹ نہیں کرتے وہ جنگ نہیں چاہتے یہ جو سرکار ہے مودی سرکار اسپیشلی اس کا کام یہ ہے کہ نفرت پھیلاو لڑائی کرواو مسلمانوں کو جلاو ہندووں کو لڑواو اور ایک عجیب سا محول ساری دنیا میں پیدا کر دو مجھے امید ہے کسی کی دلازاری نہیں ہوئی ہوگی جو انڈیانز میرے بھائی ہیں میری بہن ہیں ان کی بھی دلازاری نہیں ہوگی آپ بھی حق کے لیے آواز بلند کریں ایسا مسلمان آپ آواز بلند کریں کہ جی ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں بہت سے یونیورسٹیز ہیں جہاں سٹوڈنٹ نے بھرپور طریقے سے اعتجاج کیا ہے اور موڈی کے خلاف بات کی ہے ظلم کے خلاف بات کرنی ہے کوئی کشمیر نہیں کوئی پاکستان نہیں کوئی انڈیا نہیں صرف انسانیت اپنا بہت خیال رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ